دوستو میرا خیال ہے کہ یہی وہ بہتر موقع ہے کہ مجھے اپنی قربانی پیش کر دینی چاہیے ظاہر ہے پاپلر میرٹھی کی مزاہیہ شاعری کے بعد میں کسی کو بھی آواز دیتا تو وہ یہی سوچتا کہ میں نے غلط جگہ اسے آواز دے دی تو میں یہ الزام نہیں لینا چاہتا میں اپنی قربانی خود پیش کرنا چاہتا ہوں اس لئے کہ مجھے معلوم ہے کہ قربانی ہمیشہ بے آئیب جانور کی ہوتی ہے مجھ سے آپ کچھ شیر سن لیجئے کہ چار مصرے تو میرے مشن کے ہیں وہ سن لیجئے کہ جو بھی نفرت کی ہے دیوار گرا کر دیکھو جو بھی نفرت کی ہے دیوار گرا کر دیکھو دوستی کی بھی ذرا رسم نبھا کر دیکھو کتنا سکھ ملتا ہے معلوم نہیں ہے تم کو اپنے دشمن کو قلیجے سے لگا کر دیکھو کتنا سکھ ملتا ہے معلوم نہیں ہے تم کو اپنے دشمن کو قلیجے سے لگا کر دیکھو اپنے دشمن کو قلیجے سے لگا کر دیکھو سنوئے گا کہ دل سے تڑپ رگوں سے حرارہ چلی گئی دل سے تڑپ رگوں سے حرارہ چلی گئی ورثے میں جو ملی تھی وہ دولت چلی گئی ورثے میں جو ملی تھی وہ دولت چلی گئی اور ہم لوگ جو مائیک کے لوگ ہیں ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ بس ایک لفظ کامنا صاحبہ سنوئے گا بس ایک لفظ موہ سے جو زائد نکل گیا بس ایک لفظ موہ سے جو زائد نکل گیا رسوائیوں کو چھوڑ کے شہرت چلی گئی بس ایک لفظ موہ سے جو زائد نکل گیا رسوائیوں کو چھوڑ کے شہرت چلی گئی اور اب میٹھے بول بولنے آئے ہیں لوگ جب بیمار غم کے سننے کی طاقت چلی گئی اور چنشے رو سنئے کی انہی لوگوں سے ہنگامیں بہت ہیں انہی لوگوں سے ہنگامیں بہت ہیں وہ جن کے ہاتھ میں پیسے بہت ہیں انہی لوگوں سے ہنگامیں بہت ہیں وہ جن کے ہاتھ میں پیسے بہت ہیں اور جو اپنی خوش لباسی پر ہے نازان جو اپنی خوش لباسی پر ہے نازان حقیقت میں وہی ننگے بہت ہیں جو اپنی خوش لباسی پر ہے نازان جو اپنی خوش لباسی پر ہے نازان حقیقت میں وہی ننگے بہت ہیں اور انہی کے گرد جھوٹوں کا ہے مجمع انہی کے گرد جھوٹوں کا ہے مجمع جنہیں دعویٰ ہے وہ سچے بہت ہیں انہیں کے گرد جھوٹوں کا ہے مجمع جنہیں دعویٰ ہے وہ سچے بہت ہیں بتائیں آؤ ہم رودہ دے سہرہ بتائیں آؤ ہم رودہ دے سہرہ ہمارے پاؤں میں چھالے بہت ہیں بتائیں آؤ ہم رودہ دے سہرہ ہمارے پاؤں میں چھالے بہت ہیں ہماری بھوک پر مت دھیان دیجئے مگر سرکار ہم پیاسے بہت ہیں کشیر اور سن لیجئے کی زندگانی تیرا ہولیا کبھی ایسا تو نہ تھا زندگانی تیرا ہولیا کبھی ایسا تو نہ تھا جیسا اب ہے تیرا چہرہ کبھی ایسا تو نہ تھا جیسا اب ہے تیرا چہرہ کبھی ایسا تو نہ تھا چند افراد تو ہر دور میں ننگے تھے مگر چند افراد تو ہر دور میں ننگے تھے مگر سارا ماحول برہنا کبھی ایسا تو نہ تھا چند افراد تو ہر دور میں ننگے تھے مگر سارا ماحول برہنا کبھی ایسا تو نہ تھا پہلے سہراؤں میں پانی کو ترستا تھا بشر پہلے سہراؤں میں پانی کو ترستا تھا بشر لبے دریا کوئی پیاسا کبھی ایسا تو نہ تھا لبے دریا کوئی پیاسا کبھی ایسا تو نہ تھا یہ ایک شیر سنیے اور سب لوگ اپنی زندگی کو سوچئے دل کہیں ذہن کہیں جسم کہیں روح کہیں دل کہیں ذہن کہیں جسم کہیں روح کہیں آدمی ٹوٹ کے بکھرا کبھی ایسا تو نہ تھا دل کہیں ذہن کہیں جسم کہیں روح کہیں آدمی ٹوٹ کے بکھرا کبھی ایسا تو نہ تھا زندگانی تیرا ہولیا کبھی ایسا تو نہ تھا جیسا اب ہے تیرا چہرہ کبھی ایسا تو نہ تھا شرح سنیے گا کہ کبھی پھولوں کبھی خاروں سے بچنا کبھی پھولوں کبھی خاروں سے بچنا سبھی مشکوک کرداروں سے بچنا اور حریفوں سے بھی ملنا گاہے گاہے جہاں تک ہو سکے یاروں سے بچنا حریفوں سے بھی ملنا گاہے گاہے جہاں تک ہو سکے یاروں سے بچنا جو مذہب اوڑ کر بازار نکلیں جو مذہب اوڑ کر بازار نکلیں ہمیشہ ان اداکاروں سے بچنا جو مذہب اوڑ کر بازار نکلیں جو مذہب اوڑ کر بازار نکلیں ہمیشہ ان اداکاروں سے بچنا غریبوں میں وفا ہے ان سے ملنا غریبوں میں وفا ہے ان سے ملنا مگر بے رحم زرداروں سے بچنا غریبوں میں وفا ہے ان سے ملنا مگر بے رحم زرداروں سے بچنا حسد بھی عرشہ حسد بھی ایک بیماری ہے پیارے حسد بھی ایک بیماری ہے پیارے ہمیشہ ایسے بیماروں سے بچنا حسد بھی ایک بیماری ہے پیارے ہمیشہ ایسے بیماروں سے بچنا ہمیشہ اسے بیماروں سے بچنا ملے ناقد ملے ناقد تو کرنا ان کی عزت ملے ناقد تو کرنا ان کی عزت مگر اپنے پرستاروں سے بچنا مگر اپنے پرستاروں سے بچنا کبھی پھولوں کبھی خاروں سے بچنا سبھی مشکو کرداروں سے بچنا تین چار شیر اور سنانا چاہتا ہوں آپ اپنی محبت سے سن رہے ہیں کہ میری بستی کے لوگو اب نہ روکو راستہ میرا میری بستی کے لوگو اب نہ روکو راستہ میرا میں سب کو چھوڑ کر جاتا ہوں دیکھو حوصلہ میرا میری بستی کے لوگو اب نہ روکو راستہ میرا میں سب کو چھوڑ کر جاتا ہوں دیکھو حوصلہ میرا میں کم ظرفوں کی ایسی بھیڑ میں اب جی نہیں سکتا میں کم ظرفوں کی ایسی بھیڑ میں اب جی نہیں سکتا میرے جانے کے فوراً بعد پڑھنا فاتحہ میرا میں کم ظرفوں کی ایسی بھیڑ میں اب جی نہیں سکتا میرے جانے کے فوراً بعد پڑھنا فاتحہ میرا میں اپنے وقت کا کوئی پیمبر تو نہیں لیکن میں اپنے وقت کا کوئی پیمبر تو نہیں لیکن میں جیسے جی رہا ہوں اس کو سمجھو موجزہ میرا میں اپنے وقت کا کوئی پیمبر تو نہیں لیکن میں جیسے جی رہا ہوں اس کو سمجھو موجزہ میرا اور یہ ایک شیر نئی عمر کے لوگوں کی دلچسپی کا کہ وہ ایک پھل تھا جو اپنے توڑنے والے سے بول اٹھا وہ ایک پھل تھا جو اپنے توڑنے والے سے بول اٹھا اب آئے ہو کہاں تھے ختم ہے جب ذائقہ میرا وہ ایک پھل تھا جو اپنے توڑنے والے سے بول اٹھا اب آئے ہو کہاں تھے ختم ہے جب ذائقہ میرا اور عدالت تو نہیں ہاں وقت دیتا ہے سزا سب کو عدالت تو نہیں ہاں وقت دیتا ہے سزا سب کو یہی ہے آج تک اس زندگی میں تجربہ میرا اور آخری شیر سنیے کہ میں دنیا کو سمجھنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا میں دنیا کو سمجھنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا بورے لوگوں سے بھی رہتا ہے اکثر رابطہ میرا میری بستی کے لوگوں اب نہ روکو راستہ میرا میں سب کو چھوڑ کر جاتا ہوں دیکھو حوصلہ میرا بہت شکریہ بہت شکریہ